اسلام علیکم آپ سبی کا ویلکم میں سکسیسفل گریجویٹ یوڈیوب چنل پر پاکسن کی تمام ایجوکیشن کی اپڈیٹ لینے کے لیے سکسیسفل گریجویٹ کو سبسکرائب کریں اور بیل کے نوٹیفکیشن کو پریس کر کے آل پر کلک کریں تاکہ آپ کو سکسیسفل گریجویٹ کی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے مل سکے تو بات کریں گے ہم جیسی انورسٹی فیصلہ بات کے ریزلٹ کے متعلق آپ لوگوں کے ساتھ میں نے گزٹ کی ڈاؤنلوڈنگ جو ہے نا وہ میں نے بتا دیا کیسے آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے ابھی بہت سارے سوڈنٹ ایسے ہیں جن کو ریزلٹ ملوم نہیں ہو رہا یعنی کہ ان کو لسٹ سے چیک نہیں کرنا رہا رہا ریزلٹ یہاں پہ آپ کے ساتھ ایک بات کلیر کر دوں ابھی آپ لوگوں کی مارکشیٹ نہیں آئی صرف اور صرف یہاں تو آپ کو نمبرز کا پتہ چل سکتا ہے یہاں آپ کو سپلی کا پتہ چل سکتا ہے بس اس کے علاوہ یعنی کہ اگر ہر سبجیکٹ کے جو مارکس ہے وہ ابھی تک آپ لوگوں کو نہیں پتہ چل لیں ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے جو ریزلٹ اپنا چیک کروانا ہے وہ ویڈس اپ نمبر آپ کو سکین پر نظر آ رہا ہے آپ لوگ پتہ کروا سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ یہ جو سپلیز آپ لوگوں کی آئی ہوں گے جو سبجیکٹ میں اگر آپ ان سپلی کی تیاری کرنا چاہتی ہو تو آپ لوگ یہ نمبر پہ رابطہ کریں انشاءاللہ آپ لوگوں کی یہ جو سپلی کی تیاری ہے ہنڈڈ پرسن کروا دی جائے گی اور آپ لوگوں کا کلیر ہو جائے گا ٹھیک ہے پریشان نہیں ہونا جس سوڈن کی بھی سپلی آئی ہے پاکہ اللہ پاکہ آپ سب کو کامیاب کریں آپ لوگوں کا ریزلٹ اچھا آیا ہو اور جو بھی چیک کرنا ہے جن کا وہ بھی ان کا بھی ریزلٹ اچھا ہے آپ نے لازمی کومنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ آپ لوگوں کا ریزلٹ کیسا ہے کتنے مارکس آئے ہیں آپ کی پاکہ جو ڈیٹیل مارک شیٹ ہے وہ بعد میں انونس کی جائے گی تو انشاءاللہ جیسے ہی وہ بھی انونس ہوگی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی جائے گی باقی آپ لوگ یہ فائل جو ہے نا بسیکلی بہت بڑی بڑی ہیں یعنی کہ اس کے اندر بہت سارے سیڈنٹس کے ڈیٹے ہیں یہ دیکھیں نا ریزلٹ تو سیڈنٹس کو نہیں سمجھا رہی تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگ یہ ورڈس اپ نمبر سکین پر نظر آیا یہاں پہ آپ اپنی کلاس بتا دیں اپنا رول نمبر بتا دیں اور یہ بتا دیں کہ آپ فرسٹ اینول کی ہو یا سیکنڈ اینول کی تو آپ کا ریزلٹ جو نا وہ آپ کے ورڈس اپ نمبر پر آپ کو سینڈ کر دیا جائے گا امید ہے کہ آپ لوگوں کو اس سے ہیلپ مل جائے گی دعاوں میں یاد رکھیے گا سکسیسفل گریجوئیڈ کو لازمی سبسکرائب کریے گا تیاری کرنے کے لیے رابطہ کریے گا انشاءاللہ اس کے بعد آپ لوگوں کو کہیں اور پڑھنے کی یا سپلی کا یہ سارا ڈر آپ لوگوں کا ختم ہو جائے گا اللہ حافظ